میرے پیارے دوستو یہ ہے برگت کی بونسائی پلانٹ جو کی لگ بک سات سال فرانی ہے اور اسے ہم نے گملے میں لگا رکھا ہے دوستو یہ اوکشیجن ریچ پلانٹ ہے مطلب اسے اوکشیجن کا فیکٹری پلانٹ کہا جاتا ہے اتنی ادھیک اوکشیجن یہ ریلیج کرتی ہے کہ ہمارے پریہورن جو ہے بہت ہی سودھ ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ بیگانی کے انصار اگر ہم مانے تو یہ لگ بک 20 گھنٹے سے بھی ادھیک ہمیں اوکشیجن دیتی ہے اور اوکشیجن کا مہتو ہم نے اس کرونا کال میں بہت ہی بھالی بھاتی ہم نے سمجھا کہ اوکشیجن کی مہتو کیا ہے تو دوستو یہ پودے کو ہمیں اپنے گھر میں رکھنی چاہیے آئیے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ برگت کی جو بنسائی پلانٹ ہے اسے ہم ریپورٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں کس طرح کی سوائل دے سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اسے دیکھ ریک کر سکتے ہیں اس ویڈیو پہ آپ پوری ڈیٹیل آپ دیکھ سکیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو بینا اسکرپ کی ہم دیکھیں گے اور یہ ویڈیو اپ ڈیٹ کے ساتھ ہے یعنی کہ نئی گروہ کب تک آ جاتی ہے آپ اس ویڈیو میں پوری کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں نمسکار میرے پیاری دوستو دوستو آج ہم برگت پلانٹ کو ریپورٹ کرنے والے ہیں مطلب اس پودے کو ہم انگلیس میں بینین ٹری کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اسے میں نے بونسائی پودے بنانے کے لیے میں اسے ٹرین کر رہا ہوں اور لگ بک سات سال پرانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیب روٹ کس طرح سے بھی بن رہی ہے آنے والے دن میں یہ ایک بہت خوبصورت بونسائی پلانٹ بن جائے گی جسے آپ دیکھ کے آپ بھی کہیں گے بونسائی پلانٹ ہمیں بنانے میں کافی میند لگتی ہے کافی سال بھی لگ جاتی ہے اسے بنانے کے لیے تھوڑی بہت ہمیں پیسنس رکھنی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیب روٹ کتنی جبردستہ بن رہی ہے دوستو ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے جب ہم گملے میں کوئی بھی پودے لگاتے ہیں مطلب گملے میں کسی بھی طرح کا پلانٹ ہم جب لگاتے ہیں تو اسے ہر سال یا پھر ڈیڑھ سال کے بعد اسے ریپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ گملے میں جب اس کی اس پلانٹ کی روٹ بڑھ جاتی ہے جو کی جڑ جو ہے کافی زیادہ بانڈنگ ہونے لگتی ہے اگر آپ زیادہ دن چھوڑ دیں گے تو اس کی روٹ کافی ڈبلپ ہوتی ہے بہت سارے روٹ ان میں بن جاتے ہیں اور ایک سمجھ کے بعد گملے میں روٹ اس کی کافی بڑھنے کے کارن آپ کے گملے کو بھی یہ توڑ سکتی ہے ادروایز آپ کے جو پلانٹ کی جو گروت ہے آوروال جو گروت ہے وہ پوری طرح سے رکنے لگتی ہے اس لیے کبھی بھی پلانٹ کی ہیلتھ اچھی رکھنے کے لیے پلانٹ کی پروپر گروت اچھی دیکھنے کے لیے اسے آپ کو لگ بک ہر سال یا پھر ڈیڑھ سال کے بعد ہمیں سے ریپورٹ کرنی چاہیے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے کتنے کھرپتوار اور کتنے ٹیب روٹ اس کے جو موٹے موٹے ہیں وہ بڑھ چکی ہے اس ویڈیو پر آپ دیکھیں گے کہ ہم اسے ریپورٹ کس طرح سے کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کی روٹ کو ہم کٹائی کریں گے کس طرح ہم اسے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح کی سویل ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں کافی خوبصورت لگ رہی ہے دوستو ابھی میں اسے دیفولیشن کریں گے اس کے جو پتی ہیں اسے پتی کو میں کٹ کر کے ہٹا دوں گا اور سویل آپ دیکھ سکتے ہیں نورمل سویل ہماری بنی ہوئی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حصے ہم نے مٹی لی ہے ایک حصے ریت جو ہوتی ہے اسے چھننے کے بعد تھوڑے موٹے موٹے دانے بن جاتے ہیں اس کا استعمال ہم نے کی ہے اور یہ نورمل مٹی ہے کسی بھی جگہ کے مٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں چھان کر کے اگر آپ لیں گے تو بہت بہتر ہوگی اور ایک حصے ہم نے یہ ہے خاد گوبر کی خاد پھولی ڈکمپوج ہونی چاہیے مطلب اچھے سے ڈکمپوج ہونی چاہیے اور تیس پرشن ہم کھاد لیں گے دس پرشن کوکو پیٹ اور دس پرشن یہ ریت چونکہ موٹے موٹے دانے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ چھان لیں گے تو اس طرح سے موٹے موٹے جو دانے بنتے ہیں ان کا استعمال کرنی ہے ان کا استعمال کرنے سے آپ کی مٹی تھوڑی بھور بھوری رہے گی تھوڑی اس میں پانی جب ہم جب وارٹنگ کرتے ہیں تو وارٹنگ ہماری مٹی میں جارہ در کے لیے رکے گے نہیں جتنی مٹی کو پانی چاہیے ہوگا وہ اپنے اندر ابجورب کرے گی جو ایکسٹر وارٹنگ ہوگی وہ ڈرینیج ہول کے مادیم سے باہر نکل جائے گی تو چلیے یہ مٹی ہماری بن چکی ہے اور اب ہم اسے پہلے سب سے پہلے اس کی اوپر کی پتیا کو ہم کٹ کر لیں گے دھیان رہے دوستو جب ہم اسے ریپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو بیسٹ موسم ہوتی ہے وہ ہے جولائی مطلب 15 جون سے لے کر جولائی سے اگس تک آپ اسے ریپورٹ کر سکتے ہیں اس سمیں آپ اسے ریپورٹ کریں گے تو آپ کے پلانٹ جو ہے وہ سوک میں نہیں آئیں گے اس سمیں کافی باریسے ہوتی ہے موسم تھوڑی تھنڈی ہوتی ہے جس کے قرارن آپ کے پودے جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی موٹے موٹے جو بھی ایکسٹر روٹ ہوگی اسے ہم کٹ کر کے ہٹا دیں گے بہت ساری روٹ ہے لگبک ہم سارٹ پرسن اس کی روٹ کو کٹ کر کے ہٹا دیں گے اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں گے آج ہم جو گمبلے چینج کریں گے ان کے گمبلے میں جتنی روٹ آئے گی اس کے مطابق ہم اس پودے کو شیفٹ کریں گے اگر ایکسٹر روٹ اور بھی ہوگی تو ہم کٹ کرنے والے ہیں دوستو گھبانے کی ضرورت نہیں ہے یہ برگت کی پلانٹ کافی ہارڈی پلانٹ ہے یہ جلدی مریں گے نہیں تو آپ بینہ ڈرے ہوئے آپ اسے ریپورٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کی جو مٹی ہے اچھے سے ہمیں نکالنی ہے نکالنے کے بعد دوستو ہم اسے ٹریٹ کریں گے ایک فنگی سیڈ سے ساف فنگی سیڈ آپ کو مل جائے گی یہ سسٹیمیٹک ہوتی ہے اور یہ اس کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہوگی چلی ہم اچھے سے اس کی مٹی کو اس طرح سے نکالیں گے اور جو بھی ایکسٹر پرانی روٹ ہے اسے ہم کٹ کر کے ہٹا دیں گے دوستو برگت کی پلانٹ کو ریپورٹ کرنا بہت جروری ہے اس کی جو روٹ ہوتی ہے اس کی جڑ جو ہوتی ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتی ہے اگر آپ ریپورٹ نہیں کریں گے اگر آپ دو سال یا پھر تین سال گملے میں لگے چھوڑ دیں گے تو آپ کے گملے کو یہ توڑ سکتی ہتنی مجبوط ہوتی ہے تو ہماری گملے بھی تیار ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت ہم نے کلر بھی کی ہے جہاں کٹنگ ہم نے کی ہے اس طرح کی موشیر ہے جہاں نمی ہوتی ہے اسے ہم ایک فنگی سائٹ سے ہم اسے ایک لیپ جگہ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ساف فنگی سائٹ ہے اور اسے تھوڑی سی اس طرح سے ہم پیشٹ بنا لیں گے اور جہاں بھی موشیر والی کٹنگ جگہ ہے جہاں جہاں ہم نے کٹ لگا رکھا ہے اس طرح سے جہاں جہاں پر موشیر ہے وہاں اس کی اس طرح سے ہم لیپ کر لیں گے تاکہ آپ کے پلانٹ جو ہے وہ فنگس کے سکار نہ ہو اور وہاں سے گل نہ جائے اس لئے اسے ہم ٹوٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو پانی میں اسے گھول کر گے اور اس کے جڑوں کو آپ لگ بگ 10 منٹ تک ڈبو کے رکھ سکتے ہو اب سب سے پہلے ہم نے آدھی گملے میں پہلے میٹی بھرا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آدھی میٹی ہم نے بھرا اور اب اسے ہم نے سیٹ کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اب اس پر لگ رہی ہے ریپورٹ کرنے کے بعد آپ کی پلانٹ اور بھی خوبصورت ہوتی ہے ہلکے ہلکے اس طرح سے کسی بھی سٹک کے سارے آپ مٹی کو تھوڑی سی بھرپور اس طرح سے آپ کر دیں گے تو اس کے اندر جو ایر پاکٹ ہوتی ہے جو ہوا ہوگی وہ اب نکل جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی ہم نے ڈال دی ہے اور اب اسے ہم وارٹنگ کرنی ہے پانی آپ کو اوپر سے نہیں ڈالنی ہے آپ اس طرح سے کسی ٹب میں پانی آپ لے لے اور نیچے سے آپ اس میں پانی میں آپ جب رکھ دیں گے یہ گملے تو نیچے کی جو ہول ہوتی ہے جسے ہم بوٹم ہول کہتے ہیں گملے کے نیچے ایک ہول ہوتی ہے اس ہول سے یہ پانی دھیرے دھیرے اپنے مٹی میں یہ اپجوب کر لے گی تو اسے ہم اس طرح سے پانی میں ڈال کے لگ پک پندرہ منٹ تک ہم چھوڑ دیں گے جس سے آپ دیکھیں گے آپ کے مٹی کی اوپر تک کی اوپر کی سطح تک یہاں پر پوری طرح سے پانی آ جائے گی تو اس طرح سے ابھی بیچ بیچ میں آپ کو وارٹنگ کرنی ہے جب مٹی آپ جب اچھے سے پکڑ بنا لے گی تب آپ اسے کسی پتلے ساور کے مدد سے آپ کو وارٹنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ وارٹنگ ہمارے مٹی میں ابجوب ہونے لگی ہے بیچ بیچ میں دوستو اسے کسی بوٹل کے مدد سے مطلب اس طرح کی سپری کے مدد سے آپ کو پورے اسے سپری کرنی ہے مطلب نمی انکریج کرنی ہے پورے پودے کے اوپر سپری کریں گے تو تھوڑی سے یہ نمی اس کے اوپر بنے گی جس سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے ہمارے لگ بک دس دن کی اپ ڈیٹ اور ابھی اس پہ نئی گروت آنے لگی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نئی پتیا اب آنے لگی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسان ہے کسی بھی برگت پلان کو ریپورٹ کرنا اور نئی نئی گروت نئی ایریل ٹوٹ بھی اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نئی گروت اب آ چکی ہے نئی پتیا ہر جگہ سے اس کی نئی سوٹ نئی پھوٹاؤ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے ہونے لگی ہے اس کی مٹی میں اب اچھے سے پکڑ بھی بنا لی ہے تو ملتے ہیں کچھ دن اور آگے کے دیجلٹ ہم دیکھنے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ اور بھی ویٹ کرنی چاہیے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی گروت اب آ چکی ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے ساٹھ پرسن ہم نے اس کی جڑ جو ہے کٹائی کر کے ہٹا دی ہے پھر بھی اس پودھے کی گروت دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی اب ہونے لگی ہے برگت پلانٹ بہت ہی ہاری پلانٹ ہے تو یہ جلدی مرتی بھی نہیں ہے دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت سا ہوتی ہے اگر آپ محنت کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ بونساہی پلانٹ بڑھنے میں بہت ہی جبرجست ایک نئی لک نکل کے آتی ہے تو چلی دوستو کچھ دن کے بعد اس کی نئی اپڈیٹ دیکھتے ہیں آفٹر 43 دے دوستو پورے 43 دن کی بات کی ریزیلٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کی نئی گروت آ چکی ہے نئی نئی پتی آ چکی ہے اور دیکھنے میں کتنی سندر سا اس کا پتیا ہمیں کافی گرین گرین اور بہت ہی خوبصورت سا ایک لک دے رہی ہے سو آئی ہوپ جرور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ایک لائک جرور کریے گا دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو پلیس سبسکرائب جرور کریں ساتھ ہی آئیکن گھنٹی کو پریس کر لیں all option پر شیئر کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی بھی update ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کی موبائل پر ایک notification مل جائے کرے گی اور اس ویڈیو کو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے تو اب ہی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن گھنٹی کو جرور پریس کریں دیکھ سکتے اس کی aerial روٹ کرے گی آپ بلکل سوست رہیں گے آپ کے گھر کی خوبصورتی بھی بڑھے گی اور اس طرح سے آپ اپنے گھر پر چھوٹے چھوٹے گارڈن کریٹ کر شکتے ہیں بہت سارے پلانٹ کو لگا سکتے ہیں میرے چینل سے آپ جھوڑ جائے دوستو آپ کو بہت ساری پلانٹ کی انفرمیشن ملے گی چاہے آپ سو پلانٹ لگا سکتے ہیں انڈور پلانٹ یا پھر بہت ساری انفرمیشن ہماری ویڈیو پر آپ مل جائے کرے گی چاہے آپ اگر نئے گملے بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے چینل پر آ سکتے ہیں تو چلی دوستو یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی سکتے